جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں اسلام علیکم سر امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سر میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سی عوام یہ سوچتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہوتی ہے ای ایم ایف کی وجہ سے تو اگر ہم یا جیسے آج کل بلوں والا ایشو چل رہا ہے کہ ہم نے ٹیکسیز وغیرہ ان کو دینے ہوتے ہیں کہ بجلی ہم ان سے لیں یا نہ لیں تو اگر ہم انہیں نہیں دیتے ٹیکس مطلب جو مہاہیدے ہم نے کیے ہیں اگر ہم وہ توڑ دیتے ہیں تو ہم پہ اس کے کیا کنسیکونسیز آ سکتے ہیں کہ اگر وہ بڑی عدالت میں جاتے ہیں اور بڑی عدالت انٹرنیشنل عدالت سے ہمیں فائن پڑ جاتا ہے اور ہم وہ فائن نہیں دیتے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم وہ فائن نہیں دیتے تو پھر ہمیں کن کنسیکونسیز کا سامنا کرنا پڑے گا ایک تو یہ کہ وہ جو معاہدے ہیں ان کے اندر اگر ہم نے ان کو زمانتیں دی ہوئی ہیں جو کہ دی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے وہ آبیٹریشن کے اندر چلے جائیں گے اور آبیٹریشن جو ہم پر جرمانے ٹھوک دے گا تو جو ہم فائدہ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کم ہو جائے گا اور جو نقصان ہے جرمانے کی صورت میں وہ ہمیں ادا کرنا پڑے گا اگرچہ میں یہ مانتا ہوں کہ ریاست کے پاس وسائل کافی ہیں اگر وہ دماغ استعمال کرے آئی پی پیز کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں وہ آسمان سے نہیں اترے ہوئے آپ ان کو آرام سے منیج کر سکتے ہیں اور یہ انفیر جو معاہدے ہیں جس کے اندر بلٹ ان ڈیس اڈوانٹیج ہے کنزیومر کے لیے یہ دنیا کے بہت سری عدالتوں میں آبیٹریشن کے ذاویے سے اگر آپ دیکھیں اگر آپ عمومی مقدمے کے طور پر بھی لے کر جائیں تو یہ پٹ جائے گا تو ریاست اگر اپنے وسائل صحیح استعمال کرے تو آپ ان کو ٹھوپ کر سیدھا کر سکتے ہیں انہوں نے بہت پیسے بنائے ہیں یہ سارے کے سارے بلینئیرز ہیں ان کے گھروں کے اندر جہاز کھڑے ہوئے ہیں گاڑیاں نہیں کھڑی ہوئیں یہ بلینئیرز ہیں تو بہت پیسہ بنا لیا ہے ملک سے خدا کا واسہ اس کے اوپر رحم کریں تو ریاست اگر اپنے وسائل استعمال کرنا چاہے تو بہت سارے دوسرے پروجیکٹس لانچ کرنے کے بعد جنہوں نے وائنڈ اپ کی ہیں ان پروجیکٹس کو بھی وائنڈ اپ کیا جا سکتے ہیں میرا یہ ماننا ہے اسلام علیکم طلیل صاحب بہت دنوں سے بہت سارے چیزیں دماغ میں تھی لیکن بس بات نہیں ہو سک رہی تھی دو تین سوالات ہیں میرے ایک تو یہ کہ یہ جو کاکر صاحب بٹھائے ہیں انہوں نے انہوں نے آتی کہا کہ جی میں تو مجھے تین لاکھ ملتے ہیں اور مجھ سے اتنے بڑے بڑے چیزوں پر سائن کرواتے ہیں لاکھوں کے کروڑوں کے تو یہ نہ بیٹھیں اس پوسٹ پہ مت تین لاکھ لیں جا کے گھر بیٹھیں کوئی اور بیٹھ چاہے اور لاکھوں کروڑوں کے اس کے اوپر دستخط کریں ان دستخطوں کے ہم پر احسان مت کریں ہمیں کیا دے رہے ہیں یہ لوگ کچھ بھی نہیں اور یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے کہ جب تک ڈالر کنٹرول نہیں ہوگا جو انہوں نے سٹیٹ بینک کو سٹیٹ بنایا نا اب یہ وہ تو بھگت رہے ہم اب تک جب تک جب تک سٹیٹ بینک واپس اپنی اوقات میں نہیں آئے گا جب تک ڈالر اوقات میں نہیں آئے گا یہ بجلی کے بل یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکتی ان پر جتنے مرضی پروگرام کر لیں جتنا مرضی بول لیں لوگ سڑکوں پر آ کر بیٹھ جائیں یہ چند ایک لوگوں کا جو منوپلی ہے ہمارے اوپر طاقت کے ساتھ جب تک یہ ختم نہیں ہوگی نا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اللہ ہی جانے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا بہت تکلیف ہے بہت تکلیف ہے اور کوئی سلوشن نظر نہیں آرہا کیونکہ جو سو کالڈ اشرافیہ ہے ان کو صرف اپنے مفاد عزیز ہیں تو ہم جو بچارے عام لوگ ہیں جو یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے اور تو بتا نہیں کیا حال ہے اس چیز کا اللہ ہم پر رحم کرے بس اللہ ہم پر رحم کرے جی آئی کن انڈرسٹینڈ یہ فرسٹریشن اور ہر دوسرے گھر کے اندر اسی قسم کی فرسٹریشن ہے اسی قسم کا غصہ ہے اور جو آپ نے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے بعد کی بلکل آپ صحیح فرماری ہیں یہ ایک استعارہ ہے یہ لیڈ کرتا ہے دوسرے تمام معاملات کو انفلیشن کو یہ لیڈ کرتا ہے کرزوں کو یہ لیڈ کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سمگلنگ کو کنٹرول کرنا ہے سٹہ بازی کو کنٹرول کرنا ہے یہ ایڈمیسٹیٹیو میئرز ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے سٹیٹ بینک کا ذکر کیا سٹیٹ بینک طاقت کے ساتھ بھی اس وقت آپ کو ہلپلیس نظر آتا ہے اس نے اپنا رول جو ہے انٹروین کر کے مارکٹ کو سٹیبلائز کرنے کا بلکل چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے وہ معاہدیں ہیں جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ کی ہوئے ہیں اس کے پیچھے وہ کم اقلی ہے جو ہم نے کبھی ریاستی امور میں جس کا ہمیشہ اظہار کیا کبھی دانشمندی اور فور سائٹ کو ہم نے اپنا ساتھیں نہیں بنایا تو یہ پورا سائیکل ہے سٹیٹ بینک کے معاملات کو اگر آپ چھیڑتے ہیں تو آئی ایم ایف کے معاملات کو چھیڑتے ہیں آئی ایم ایف کے معاملات کو چھیڑتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر جو ہمارے باہمی معاہدات ہیں وہ بھی اب آئی ایم ایف کی انڈورسمنٹ کے نیچے ہی ہو رہے ہیں تو ان کو چھیڑا جاتا ہے تو ایک عجیب و غریب قسم کی نازق صورتحال ہے لیکن میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ اس ملک کے اندر ہر بہران ایک خاص طبقے کے لیے ایک گفٹ فرم دا ہیرنز ہے تحفے کی صورت میں ان کے لیے آتا ہے اس تمام بہران کے اندر جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو مہنگی چیزوں کو پروفٹ بھی تو کسی کو جا رہا ہوگا پیپل ہے بیکم بلینئرز تو سٹاک مارکٹ جب نیچے جاتی ہے تو خریدنے والے شیئرز بھی تو موجود ہیں نا جب وہ سٹاک مارکٹ اوپر جاتی ہے بیکم بلینئرز جو ڈالر کا بزنس ہے بلینئرز گولڈ کا بزنس ہے بلینئرز پراپٹی کا بزنس ہے بلینئرز تو یہ بلینئرز پیرڈائز ہے جی اور اس نے بارٹ ٹیسٹ کر لیا اس ملک کے لوگوں کو اور جس میں نے اسٹی ایش میں گزارش کی ہے کہ دنیا بھر میں یہ ثابت شدہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب آپ لوگوں کو ان کی استطاع سے زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ سسٹم جا وہ گر جاتے ہیں اللہ صاحب میں جاپان سے بات کر رہا ہوں آپ کو بہت عرصے سے سن رہا ہوں اللہ آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو سلامت رکھے عرضی کرنی تھی کہ پچھلے تقریباً دس بارہ سالوں میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا آ پاکستان کی جڑے ہلا دی گئی ہیں کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کی حالت ہوئی ہے انہیں اب ہر صورت میں پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دینا چاہیے اور اس کے راستے میں جو بھی آئے اسے عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے کیونکہ اب وقت بہت کم ہے بھرپور طاقت سے پاکستان کے لیے ہر قدم اٹھانا چاہیے آپ کی کیا رائے ہیں اللہ حافظ جی بہت شکریہ آپ کی دعاوں کا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بارہ چودہ سال کے جو کرتوت جن کو میں کہتا ہوں وہ آپ ساروں کے گلے پڑے ہوئے ہیں ہم سب کے گلے پڑے ہوئے ہیں جن کا ان کرتوتوں سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں اور اس میں ساری قوم ہی شامل ہے تو ایک تو اگر درست کرنا ہے تو پھر ان لوگوں کے اعتصاب سے درست کرنا ہوگا جن لوگوں نے یہ بندر تماشا پاکستان کو بنا دی ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب وزیر خزانہ یہ کہتی ہے کہ جی خزانہ خالی ہے اور جب نگران حکومت کے نمائندگان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی حکومت بے بس ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو دوسری طرف جو ہم نعرے سنتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں چاند پر کمندیں ڈال دیں گے اور ستارے توڑ کے لے آئیں گے اس میں کتنی بڑی خلیج ہے اس خلیج کو کم کرنا ہے انسانوں کی طرح اس ملک کو چلانا ہے چلایا جا سکتا ہے کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن اس کو پہلے بھی میں تشبیح دے چکا ہوں ان کنڈوں کی آپ دیکھیں آپ کبھی جائیں اندرون بازار میں آپ کے آپ کو کنڈے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اگر مجھے ان تاروں کے الجھاؤ کو درست کرنا پڑے تو میری ساری زنگی گزر جائے گے تاروں کا الجھاؤ میں درست نہیں کر سکتا اس وئے سے نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے یہ الجھائی ہی نہیں ہے جن نے الجھائی ہیں ان کو پتا اس کا سیرہ کہاں پہ ہے تو جن کے پاس سیرہ ہے تو وہ پھر اس کو ٹھیک کریں السلام علیکم طلق صاحب سر میرا پیشن ہے کہ آپ نے پاکستان کے اچھے حالات بھی دیکھے ہیں برے بھی دیکھے ہیں لیکن یہ جو موجودہ حالات ہے سر اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے معاشی طور پہ سیاسی طور پہ یا اس سے بھی بتر ہو جائیں گے تو سر ہمارے لیے ینگ جنریشن کے لیے آپ کی کیا میسج ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آیا ہمیں پاکستان سے باہر جانا چاہیے کیونکہ یہ سسٹم تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ چینج ہوگا اور حالات مسید بھی خراب ہوں گے سر آپ کی رائے کیا ہے تینکیو دیکھیں میں عمومن ایڈوائیس دینے سے انکار اس وقت سے کر دیتا ہوں کہ ہر کیس جو ہے دوسرے کیس سے مختلف ہے عمومی اگر آپ نے بات کی تو ایڈوائیس کا معاملہ میں پہلے آپ کو بتایا تو نمبر ون رسپونسیبیلٹی آپ کی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ نے ایکسیل کرنا ہے پاکستان کے اندر رہے کے آپ کام کر رہے ہیں پاکستان کے باہر ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں آپ انجنیر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ آئیٹی سپیشلسٹ ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ پرائیوٹ سیکٹر میں بزنس کر رہے ہیں transfer ہیں آپ artificial intelligence کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں آپ نیورو سائنس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں آپ space technology کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اب جس چیز کے اندر بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ اپنی shop بھی چلا رہے ہیں تو you have to run it like nobody's business ان دے سینس کہ آپ کو اپنے کام کے اندر وہ سکل حاصل کرنی ہے کہ جس سے آپ کا اپنا من مطمئن ہو نمبر ون جو ذمہ داری ہے آپ کی اس بات سے کا تنظر آپ کی سقا پر موجود ہیں کہ آپ نے اپنی فیلڈ کے اندر ایکسل کرنا ہے اگر ایک کور ڈیویلپ ہوتی ہے ایکسلنس کی پاکستان کے اندر اپنی محنت سے ریاست کی طرف مت دیکھیں اپنی محنت سے اگر آپ کور اس کو ڈیویلپ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اجتماعی طور پر ملک کو ہی ہوگا جن لوگوں کے پاس اپیچنیٹی ہے باہر جانے کی سکل سیکھنے کی ان کو یقینا سکل سیکھنے کے لیے جانا چاہیے لیکن باہر جانے سے پہلے آپ یہ بھی فیصلے کر لیں ان لوگوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے حالات بڑے خراب ہیں کہ باہر اگر آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں تو باہر بھی کوئی بہت اچھی زنگی نہیں ہے آپ کی بہت ساری سہولیات جو ابھی بھی اس ملک کے اندر موجود ہیں آپ کا پاس ایک سوشل سیفٹی نیٹ ورک موجود ہے فیملی موجود ہے گھر بار موجود ہے دوستیار موجود ہیں مشکل وقت میں ہاتھ پکڑنے والے موجود ہیں بعد میں ہوتا ہے آپ کو گرائی دیں لیکن ہاتھ پکڑنے والے موجود یقینا نہیں تو یہ آپ پاسٹ بینفیٹ کیلکلس اپنا بنا کے چاہیے آپ نے کہا کہ کمپیر میں کیسے کرتا ہوں دیکھیں جب میں ٹوئنٹیز میں تھا تو میرے پاس غلطیوں کی بہت گنجائش تھی اور وقت ضائع کرنے کی بہت گنجائش جب میں تھرٹیز میں گیا تو میرے پاس وہ گنجائش نسبتاں کم ہوگی لیکن گنجائش ابھی بھی موجود تھی فورٹیز اور فیفٹیز کے اندر جب ہم چلے جاتے ہیں یا سکسٹیز کے اندر چلے جاتے ہیں سیونٹیز کے اندر چلے جاتے ہیں تو وقت ضائع کرنے کی جو سہولت پہلی عمر میں مہیا تھی وہ میسر نہیں ہوتی ممالکہ بھی یہی حال کہ there was a time when we could afford to pull through very bad situation ملک دو لخت ہوا بہت بری صورتحال تھی جب ہم independent ہوئے تو اس وقت کی صورتحال کو آج کی صورتحال سے compare کر تو آپ کو بہت اچھا زمانہ لگتا ہے لیکن زمانہ اب 40s کا نہیں ہے 70s کا نہیں ہے لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں آپ کو اس کے ساتھ compete کرنا تو اگر اس ذاویہ سے دیکھیں تو غیر یقینی جو ہے وہ ایک ایسے وقت پر پاکستان کے پاس آئی ہے بہران ایسے وقت میں پاکستان کے پاس آیا ہے جب پاکستان کے پاس اس بہران کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور opportunity نہ ہونے کے برابر ہے that is the real challenge challenge یہ نہیں ہے کہ پہلے بھی ہم نے حالات دیکھے ہیں بھئی پہلے حالات اور تھے اب غلطیاں افورڈ کر سکتے تھے اب غلطیاں افورڈ نہیں کر سکتے السلام علیکم طلع صاحب محمد زبیر سلمانی ڈیر اسمیل خان سے ایک سو اسی کیسز عمران خان کے اوپر مطلب تیاری کر لی گئی ہے کہ یہ بندہ کسی طرح بھی جیل سے نہ نکل سکی یہ تو انتقام ہو گیا پھر کیا ایک اور بھٹو بننے جا رہا ہے ایک اور نواز شریف کچھ اور نفرت بڑے گی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مطلب میں عمران خان کا سخت ناقد ہوں بلکہ نفرت کرتا ہوں لیکن اب مجھے بھی اس سے کچھ کچھ ہمدردی ہونے لگی ہے اگر اصاف کرنا ہے تو یہی کام ان سے بھی ان کے ساتھ بھی کریں جو آپ کے ان لوگوں کے محکمے سے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں دو نام ہیں آپ جانتے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو تو پھر میں سلوٹ کروں گا ذرا وضاحت کر دیں امران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے جنمن نہیں ہیں اس میں سے کچھ بوگس بھی ہوں گے لیکن جن کیسز کے اندر ان کو سزا ہوئی ہے ان کیسز کے آپ میرٹ کو خود پڑھ لیں لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ میرٹ پر بات نہیں کر رہے ایک عمومی تاثر پر بات کر رہے ہیں اور یہ تاثر واقعہ تنگ گہرہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امران خان پروڈک جو ہے وہ ایک کلیکٹیف پروجیکٹ تھا وہ ون پیج کا پروجیکٹ تھا اور ون پیج کے پروجیکٹ کے ایک حصے کو اگر آپ تن کے رکھتے ہیں اور جو پروجیکٹ لانچ کرنے والے تھے ان کو آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو وہی امپریشن ڈیویلپ ہوگا جو آپ کے ذہن میں تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس تمام سیچویشن کا ریویو کرنا چاہیے لیکن امران خان کو صرف اس وجہ سے چھوٹ نہیں ملنی چاہیے کہ یہ تاثر گہرا ہو رہا ہے کہ امران خان کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے جو بوگس کیسز ہیں ان کو ڈسچارج کرنے کی ضرورت ہے but i can tell you بطور صحافی جب میں ان کیسز کے میرٹ کو دیکھتا ہوں تو بہت سٹرونگ کیسز ہیں بہت سٹرونگ کیسز ہیں open and shut کیسز ہیں بعض جگہوں پر اور میں تو حیرانی یہ ہے کہ امران خان اتنی جلدی ان کیسز کی گریف سے بچ کیسے نگلتے رہے ہیں یعنی ادھر سے زمانت ہو جاتی تھی ان کیسز کی گریف سے بچنا بہت مشکل ہے تو جن کیسز من کو سزا ہو رہی ہے ان کا وزن میرٹ کا بہت ہے